تاریخ کی بلند ترین مینار جس کو تعمیر کرنے کا مقصد آسمان کے خدا سے جنگ کرنا تھا لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اس مینار کے اندر ایسی کونسی پرعصراریت دفن تھی جس کی تلاش انیسویں صدی میں خفیہ تنظیم فری میس میری کر رہی تھی کیا اس مینار کی پرعصراریت کی کوئی کڑی آج کے جدید دور سے جڑی ہے ایراک کا شہر بابل سمیری، یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کی عظیم تاریخ کا اور ثقافت کا امین رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایراک کے مقام ارغ میں پیدا ہوئے تھے بابل ہی بکت نصر کا خلافہ معمول رہا جہاں اس نے یہودیوں کو گلام اور قیدیوں کی حیثیت سے لائا اور انہیں لمبے عرصے تک عظیر رکھا اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا یہی سے بابل اور نینوہ کی تہذیب پروان چڑھی ایراک کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے یہ قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں جن کی دریافت نے آج بھی انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اب تک دریافت ہونے والے آثار اور خندرات کی وجہ سے سمیر تہذیب کو ماہرین نے دنیا کا سب سے قدیم ترین تہذیب کہا ہے شہر بابل کے خندرات، محل کے نوازرات، زیورات، اشوری بادشاہوں کے حنود شدہ لاشیں ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کون اور بابل کے مشہور زمانہ کبالہ جادو نے اس تاریخی شہر کو مزید اور پر اسرار اور دلچسپ بنا دیا ہے انہی پر اسرار اور تاریخی عمارات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے بابل کا بریج یا مینار سمیر تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سب سے اونچی عمارت تھی اس عمارت کو کس بادشاہ نے تعمیر کروایا اور کون سے سن میں تعمیر کروایا تھا اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے لیکن دنیا کی مختلق مزاہبی کتابوں میں اس عمارت سے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں یہ تمام کتابیں بابل کے اس مینار کو انسان کے گرور اور اس کے خدائی کے دعوے کی علامت قرار دیتے ہیں نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تھی اور اس نے گرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینے کی سزا دی تھی اہدنامہ قدیم کے بعد پیدائش میں مینار بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے توفان نو کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانوں کی آبادی بڑھی اور ان کے بچے ہوئے اور سینکڑوں اولادیں ہوئیں زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سبھی لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا وہ ایک بہادر شخص تھا جو ملک سگار، بابل، ارک اور اکات کے علاقوں کا بادشاہ بنا نمرود ایک ظالم وہ جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا نمرود وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا نمرود نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کر لی تھی جس کا نام عشتہ تھا یہ وہی عشتہ ہے جس کی یوم پیدائش پر آج بھی عیسائی جہالت کی بنیاد پر عشتر کا تہوار مناتے ہیں نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے ناراض تھا نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جمع ہو کر بس جائیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک شہر بناو اور اس میں ایک بڑا سا مینار تعمیر کرو لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ پوری زمین میں پھیل جائیں لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک بلند مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تاریف کریں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تاریف کریں لہٰذا اللہ نے ان لوگوں کو ایک عجیب و گریب آزاب میں بھیجا جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ان کے موں سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ الگ زبانیں نکلتی اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے لہٰذا شہر میں گڑڑ مچ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا لفظ بابل کا مطلب ہے گڑڑ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے بابل چھوڑ دیا وہ دوسری جگہوں میں جا کر رہنے لگے جو لوگ ایک جیسی زبانیں بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام تھا یہ مینار ایک بہت بڑے وسی آہاتے میں پھیلا ہوا تھا اس کے آسپاس چھوٹے چھوٹے مابت تھے جن میں بوت رکھے ہوئے تھے مینار ہر سمت میں دو سو اٹھائیس فیٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر اڑتالیس فیٹ اونچی عبادت گاہ جس میں مردود دیوتا کا ایک بہت بڑا بوت اور دیگر جواہ رات سے بنی آرائشی سامان تھے عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی ہوئی تھیں جسے نیلے رنگ کے روگنی انٹوں سے مرسہ کیا گیا تھا جب مینار کی چوٹی پر دھوک پڑتی تو پورا بابل شہر منقص ہونے والی روشنی سے جگمگاں اٹھتا بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں سحیفوں میں موجود ہے عیسائی سحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو برائی، زینا، آیاشیوں کا مرکز تھا شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں اور ساہیروں کی سیکڑوں دکانے تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بابل کے لوگ کس قدر جادو اور تلسماتی عمل سے دلچسپی رکھتے تھے شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار کندلوں سے جگمگاں اٹھتے اور مینارے بابل سے ایسی روشنی منقص ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے ان چوک چوراہوں میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کیا کرتی تھی بابل کے لوگ بد پرست تھے اور مشرق بھی تھے ان کا سب سے بڑا دیوتا بال مردود کہلاتا تھا اریانیت اور بے ہیائی بابل میں اس قدر عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فہاشی کا مرکز ہوا کرتے تھے جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا اتیاد دیوتاؤں کے نظر کرتی تھی تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بکت نصر کے زمانے تک موجود تھا جبکہ بہت سارے مورکین اسے ایک درسگاہ بھی خیال کرتے تھے جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام خلقی پر نظر رکھی جاتی تھی ماہرین آسار کا ماننا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان پر جایا جا سکے اور اتنا اونچا مینار بنانا ممکن بھی نہ تھا تلموت اور بابلی کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ ہر ممکن جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا لیکن چونکہ آسمانوں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چڑھ نہیں سکتا لہٰذا لوسیفر یعنی ابلیس نے قوم نمرود کو بھی وہی دھوکا دیا جس کا وہ شکار ہو کر آزابِ الٰہی میں مبتلا ہو گئے دراصل نمرود کے ساہر اور جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ اس زمانے کی شیطانی تنظیم تھے جسے آج ہم الومیناتی اور فری میشنز کے نام سے جانتے ہیں فری میشنری میں اس مینار کو انسانوں کی عظیم شان درزگاہ اور پارلیمنٹ کہا جاتا ہے لیکن دراصل حقیقت میں یہ اس زمین پر فری میشنز کا سب سے پہلا لوج تھا ایک تھیاری کے مطابق جدید سائنس جسے ووم ہول کہتی ہیں وہی بابل کا جادو ہے جس پر یہودی کبالسٹ اور فری میشنز کو پوری دسترست حاصل تھی اور یہی ووم ہول بابل کے میناروں پر بنایا جا رہا تھا اور یہی ووم ہول کے مطالق تھیاری ہے کہ اس میں فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتا ہے